نمسکار آداب سسریعہ کا لائیو نیشن سیون میں آپ کا سواگت ہے میں شاداب ملک بحار سیویل سرویسز کی تیاری کرنے والے چھاتروں کے لیے ایک بڑی خبر آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ بی پی ایسی سکسٹی سیونت کی ویکنسی بہت جلد آنے والی ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سرسٹھویں بی پی ایسی کے لیے نوٹیفیکیشن جاری ہونے والا ہے اور جو سوتروں سے ہمیں جانکاری ملی ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے تک نوٹیفیکیشن آ جائے گا اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ویکنسی پہلے آنے والی تھی اسے بڑھانے کی بات ہوئی ہے اور آپ بڑھا کر ویکنسی آئے گی تو یہ ایک بڑی خبر ہے بیہار کے چھاتروں کے لیے اور خاص کر ان چھاتروں کے لیے جو تیاری کر رہے ہیں اور بی پی ایسی کی تیاری میں دن رات لگے ہیں تو ایسے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کن کن سیٹوں کے لیے کتنی ویکنسی ہونے کی امید ہے اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو پی ٹی پریقشہ ہونے کی بات ہے وہ سمبھاوی تی تھی بھی بارہ دسمبر رہنے کی امید ہے تو ہم آپ کو اب بتاتے ہیں کہ خبر جو ہے وہ سرسٹھویں بی پی ایسی کے لیے رکتیوں کی سنکھیہ تین سو پینسٹھ جو تھی اسے بڑھا کر پانسو تین کر دی گئی ہے آئیوک کو نئی رکتیاں پرابت ہونے کے بعد اب بیہار پرشاسنک سیوہ کے انترگت ایس ڈی ایم کے اٹھاسی پد ہو گئے ہیں جبکہ گرامین ویکاس سے ایک سو تیس گرامین ویکاس پدادکاری یعنی آر ڈی او کی رکتیاں پرابت ہوئی ہیں بی پی ایسی کی پرکشہ نیانترک نے بتایا ہے کہ پرابت رکتیوں میں نگر نیگم کے کارپالک پدادکاری کے پد بھی اب شامل ہیں ایک سپتہ کے اندر امید کی جا رہی ہے کہ سرسٹھویں بی پی ایسی کا بھی کیاپن نکل جائے گا اور سوٹروں کی اگر بات ہم مانتے ہیں تو سمبھاونایا اسی بودھوار تک نکلنے کی ہے اور اگر بودھوار کو یہ ویکنسی کا نوٹیفیکیشن نہیں آتا ہے تو یہ مانا جا رہا ہے کہ سومبھار تک یہ نکل جائے گا بارہ دسمبر پرانبی پرشا کی سمبھاویت تھی ہے جس کی گھوشنا پہلے کی جا چکی ہے اور وہیں جو یہ بات مانی جا رہی ہے کہ قریب پانچ لاکھ ابھی ارتی اس کے لیے آویدن دیں گے اور جو ہم نے جو بات کی ایکسپرٹ سے بات کی جو تیاری کراتے ہیں ان سے بات کی تو یہ جو ایک سمبھاویت کٹاو بتایا جا رہا ہے پی ٹی کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی جنرل کے چھاتر 110 تک پی ٹی میں نمبر لاتے ہیں یا پھر اتنا کوشن سالف کرتے ہیں تو ان کی سمبھاونا ہے کہ وہ پی ٹی کمپیٹ کر رہے ہیں تو ایسے شاتر جو دن رات لگے ہیں وہ اپنے تیاری کو خاص کر اب سیلیبس کو کور کرنے کے لیے اب جہاں تک ہو سکے وہ کوشن پیپر سالف کریں اور اس بات کو مانے کہ ایک ہفتے کے اندر یہ نوٹیفیکیشن آ رہا ہے اور نوٹیفیکیشن آتے ہی پی ٹی پرکشا کی تیاری میں وہ جڑ جائیں اور ساتھ ہی جو سب سے اہم ہے جو ایکسپرٹ کی رہا ہے وہ یہی ہے کہ اب آپ یہ ضرور سالف کرنا کوشن سالف کرنا ضرور شروع کر دیں تو یہ اس طرح سے ایک بڑی خبر ہے پیچ تو جو پریشارتی تیاری کر رہے ہیں وہ کوشن پیپر سالف کریں خاص کر ابجیکٹیو کا جو کوشن آتا ہے پی ٹی کا جو پریویس کوشن ہے اسے پریکٹس کریں تاکہ آپ اپنے سمیں کو صحیح وجد کر سکیں اس طرح کی خبر کے لیے آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہی ہیں ہمارا ویڈیو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ فیس بک کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کرنا نہ بھولیں تنہا بات